اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک اور بہتی بڑا کپڑوں کا برانڈ ہے جس کا نام ہے زارہ جو کافی پوپیلر ہے عرب میڈل ایسٹن کنٹریز میں اور ساتھی ساتھ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں بھی اس برانڈ نے پھر ایک نیا تماشا شروع کیا فلسطینی سیویلینز کا مزاق خوڑاتے ہوئے جیسے کہ اس نے ایک اپنے ایڈ میں بتا ایک لاش کو ایسا کور کر کے فیشن سٹیٹمنٹ بنایا اور اس لاش کو ایسا کور کیا گیا جیسے ایک مسلم وہ مرنے کے بعد اس کو کپڑا جس طرح سے لپٹا جاتا ہے جس کو کفن کا بھی کپڑا کہتے ہیں تو ایسا ایمیجز ایسے اس نے منیکونز یوز کی ہیں اپنے ایڈ میں تو دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں کس طرح سے پبلک نے ریاک کیا زارہ کے اس نے بےہودے زلیل خسم کے ایڈ کو اور کیا کیا انہوں نے فلسطین کو انسلٹ کرتے ہوئے بتا ہے اس ایڈ میں دیکھتے ہیں ڈیٹیل میں میرے کئی سارے ویڈیوز کو کانٹرویشل ٹاک لگا کر یوٹیوب ان کو پول ڈاؤن کرتا ہے تو میں آلٹرنیٹلی ان ویڈیوز کو میرے فیزوک کے پیچ پر بھی بہت جلد اپلوٹ کروں گا اور ساتھی ساتھ میرے ایک واتسپ چانل جہاں پر میں لیٹس اپگیٹس دیتے رہتا ہوں ان دونے کے لنکس میں نیچے دسکرپشن میں دیتا ہوں اور ساتھی ساتھ آج کے ذہنس کنٹرول میڈیا کے دور میں حق کی آواز اٹھانا بہت ہی مشکل ہے تو آپ میرے اس حق کی آواز کو سپورٹ کریں ٹوٹر سے شروع ہوا تھا اور کافی نیوز پورٹلز پر اب یہ نیوز وائرل ہو چکی ہے جہاں پر بتا جا رہا ہے کہ کلوتنگ برانچ زارا نے کئی ساری لوگوں کو نارس کیا اور ان کو غصے ملا جب اس نے اپنے نئے ایڈورٹائزنگ کیامپین میں گازہ کے ڈسٹرکشن کو بتا مطلب کہ گازہ کی جو بربادی ہو رہی جو فلسطین کا حصہ ہے جہاں پر اسرائیل کنٹینیسلی بمباری کر رہا ہے معصوم لوگوں کے پر اور ان کو شہید کر رہا ہے اس چیز کو انہوں نے اپنے نئے ایڈ میں ایک سٹل طریقے سے ایک انڈرک طریقے سے بتایا اور اس کو از ای فیشن سٹیٹمنٹ یوز کیا بتا جا رہا ہے کہ سپین کا مشہور کلوتنگ برانٹ زارا کافی سیوئر بیکلاش یہ فیس کر رہا ہے کیونکہ اس نے اپنے ریسن ایڈورٹائزمنٹ میں ایسی بےہودگی کی اب دیکھتے ہیں کہ زارا کے سوشل میڈیا پر اس نے کیا ایمیجز پوسٹ کیا اس کے ایڈ کے بہانے اور اس نے کیا کیا بتا گازہ کے ڈسٹرکشن کو انڈرکلی بتاتے ہیں دیکھا گیا ہے کہ زارا کے سوشل میڈیا ہینڈل پر اس نے کچھ فوٹوز پوسٹ کیے تھے اس کے ایڈورٹائزمنٹ کے جہاں پر اس نے کچھ سٹیچیوز کو بتایا جس کے ہاتھ اور پیر غائب ہے دیکھا جا سکتا ہے کہ فلسطین میں کئی سارے ماسوم جو لوگ شہید ہو رہے ہیں فلسطینی جو اسرائیل کی بمباری کے وجہ سے ہو رہا ہے اس میں کئی سارے لوگوں کے ہاتھ پیر غائب ہے کیونکہ ان کے اوپر بیلڈنگز گر رہے ہیں ان کے دھڑ الگ ہو رہے ہیں ان کے سر الگ ہو رہے ہیں وہ کچھ لے جا رہے ہیں تو کافی ایسے خسم کی ایمیجز وائرل ہوئے ہیں ان فلسطینیوں کو بتاتے ہیں تو یہاں پر لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ ان سٹیچیوز کو سن لی کسی کا ہاتھ نہیں کسی کا پیر نہیں کسی کا سر نہیں اور یہ بہت بری طرح مطلب لیٹے وے گرے وے اس طرح سے ان ایمیجز میں بتا گیا دوسرا چیز جو دیکھا جا سکتا ہے ان کے فوٹوز میں وہ یہ ہے کہ صرف سٹیچیوزیں نہیں بلکہ وائٹ پاورڈر پورا اطراف ٹھیکا گیا ہے یہ اس طرح سے سمیلر دکھ رہا ہے جس طرح سے گازہ کے فوٹوز میں دسٹرکشن میں دکھ رہا ہے جہاں پر جب بیلڈنگز پورے گرتے ہیں جب وہ پورے دھیر ہو جا رہے ہیں تو ان کی جو مٹی جو ہر جگہ پھیل رہی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح سے مٹی کا سیم رپریزنٹیشن اس وائٹ پاورڈر سے انہوں نے یوز کیا یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ پی او پی یا کوئی ایسا جو مٹیریل ہوتا ہے جو کنسٹرکشن کے دوران یوز کیا جاتا ہے روف یا سیلنگ بنانے اس خسم کے پورڈر کو پورے یوز کی گیا سیم خسم کا ایک ماحول اس میں بنا گیا جہاں پر سٹاچیوز کے ہاتھ پر بھی غیب ہے اور ساتھی ساتھ یہ دھرک ہوا ہوا ایک مٹی اور ایک ماحول بنا ہوا ہے ایک اور امیج ہے جاکٹ کا یاد ہے لیکن وہ اپنے ہاتھ میں ایک سٹاچیوز کو پکڑی بھی ہے اور وہ پوری طرح راپ کرا ہوا ہے تو یہاں پر لوگ یہی دیکھ کے اور بتا رہے ہیں کہ یہ ایک لاش کو ڈیپیکٹ کر رہا ہے اور وہ اس کو اٹھا کے ہے اور جس طرح سے ایک مسلم جب اس کی موت ہو جاتی تو اس کو ایک وائٹ کپڑا باندھا جاتا ہے خبر میں اتارنے سے پہلے یا اس کے بریل کے پروسس میں جس کو کفن کا کپڑا کہتے ہیں تو یہ کفن کی طرح سیم اس سٹاچیو کو بھی بنا گیا یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ پیچھے جو ماہولے ہاتھ پیر کٹے ہوئے سٹاچیوز کے بربادی کا پورا مٹی کا ڈھیر جو بنا ہوئے اور ساتھی ساتھ یہ ایسا بتا جا رہا ہے کہ یہ ایک لاش کو ہاتھ میں پکڑ کے اور صرف اتنا ہی نہیں اور اس کے امیجز میں کچھ بےہودگی دیکھی گئی ہے جسے کہ بتا گیا کہ پیچھے وڈن باکسز بنے ہوئے اور ان وڈن باکسز کا یہاں پر مطلب بتا جا رہا ہے جس طرح سے وڈن باکس میں جب کئی سارے لاش ہوتے ہیں تو ان کو بریل ایسا اس طرح سے پورا ڈم کر کے اس کو بری کیا جا رہا ہے یا ان کو یہاں سے وہاں ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے مطلب کہ جس طرف اگر بربادی ہوئی تو وہاں سے کسی جگہ لانے کے لیے ان باکسز میں ان کو رکھا جا رہا تھا تو یہاں پر پیچھے باکسز بھی بنے ہوئے ہیں جس کے اندر سٹچیوز جن کے ہاتھ پر ٹوٹے ہو ان کو پلیس کیا گیا اور سب سے شاکنگ جو ایمیج میں دیکھا گیا ہے پوائنٹ وہ ہے کہ پیچھے جو کچھ چیزیں ٹوٹے ہوئے جو وائٹ کلر کے فارم کیے ہوئے اس پر اگر آپ رائٹ سیٹ پر گوھر سے دیکھیں گے تو ایک کارڈ بوٹ کا جو کہ وہاں پر اسے خسم کے لاشیں پڑے ہوئے ڈھیر کیا گیا ہے اور ان کی موڈل ایک لاش کو بھی ہاتھ میں پکڑ کے جس کو کفن پہنا گیا ہے اور یہ ایڈ ہے جو کالی جاکٹ وہ موڈل پہنی ہوئے اس کا یہ ایڈ ہے بتا گیا ہے کہ کیمپین کا نام ہے دج جاکٹ اور یہ ان کے برانڈ کا ایک نیا سیریز ہے جس کو یہ ایک لیمیٹڈ ایڈیشن کہہ رہے ہیں اور ساتھی ساتھ یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے آرٹیسٹک ایکسپریشن کی یہ خاصیت ہے اس لیمیٹڈ ایڈیشن میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اوپنلی یہ لوگ بند الفاظوں میں اوپنلی یہ لوگ فلسطین کے شہیدوں پر اور مسلم پر ہس رہے ہیں اب کئی لوگ یہی کمپلینٹ کر رہے ہیں کہ زارہ کا برانڈ یہاں پر فلسطینیوں کی بربادی کو لائم لائٹ میں لاکر وہ اپنے برانڈ کی پوپیلارٹی کر رہا ہے پر افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ جو زارہ برانڈ ہے یہ کافی زیادہ پوپیلر ہے میڈلیس کے عرب کنٹریز میں مسلم کنٹریز میں میجورٹی اور بتا گیا ہے کہ اس کے دو ہزار سے زیادہ آوٹلیٹس ہیں نائنٹی کنٹریز میں اور یو ای ابو دبی شارجہ راسل خائمہ ان جگہوں پر تو بھرمار بھری ہوئے ان زارہ سٹورز کی کیونکہ یہاں پر کئی ساری لوگ اس کے برانڈ کے کپڑے خریدتے ہیں تو کیا پہلی بار زارہ برانڈ کی طرف سے مسلمز کے خلاف انہوں نے کچھ چھیڑا بتا گیا ہے کہ اکٹوبر دو ہزار بائیس میں بھی فلسطینیوں نے آلیڈی اس سے پہلے بھی ایک کیمپنگ لانچ کیا تھا زارہ کو بوائکوٹ کرنے کے لیے کیونکہ اس کا فرانچائز کا ہولڈر جو اسرائیل میں اس کا نام ہے جوئی شویبل بتا گیا ہے کہ یہ جوئی شویبل نے ایکسٹریمسٹ جوئیش پارٹی فورس کے ممبر سے اس نے ملاخات کی ان کو اسرائیلی الیکشنز میں سپورٹ کرنے کے لیے مطلب کہ جو اسرائیلی پولٹیکل ممبرز ہیں جو بہتی کٹر خسم کے جو فلسطینی کے اوپر کنٹینس اتیار چار اور ان کو خون خرابہ کرنے کے بات کرتے ہیں ان کو اسرائیلی الیکشنز میں سپورٹ کرنے کے لیے اسرائیل کا فرانچائز ہولڈر زارہ کا اس نے ملاخات کی اور اس نے فنڈنگ بھی کیا تو یہاں پر دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ لوگ اوپن لی ان کے ایجنڈا زائن ازم کو سپورٹ کرتے ہیں جہاں پر فلسطینیوں کی موت کسی بھی حال ہو یا نہ ہو اس سے ان کو کوئی فرخ نہیں پڑتا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صرف زارہ ہی نہیں بلکہ اس سے پہلے مگناللز بھی کیے و سی سٹاربکس ان سب کو جو بوئی کارٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں کئی سارے مسلم وہ یہی ریزن سے ہے کہ یہ لوگ انڈریکلی سپورٹ کرتے ہیں زائن ازم اسرائیل کو ان کے ایجنڈا میں ان کے موٹیوز میں فلسطینیوں کا ختل کرتے ہوئے فلسطین کے کمپلیٹ زمین کو ٹیک آور کرنے کے لیے میں نے اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو بنا آتا جہاں پر میں نے بتا دوسرے برانڈز جو فلسطین کو انسلٹ کرے جیسے کہ میکڈرونلڈز مارکس ان سپنسرز میک شور کیجئے آپ اس ویڈیو کو بھی دیکھیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ زائنسٹ اور ان کے جو شیطانی جو سپورٹرز ہیں پورے ان کو کسی کی جان کی پرواہ ہوتی نہیں ہے صرف اپنی لوگوں کیا یہ خیال کرتے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے زائنسٹ ایجنڈا کو آگے بڑھانے کے لیے یہ کسی بھی خسم کے ظلیل حرکتوں پر اترتے ہیں اور یہ شیطان کی پوجہ کرنے والی جو خوم ہے یہ ایسے وقت خوش ہوتے رہتے ہیں ایسے کیمپینز کو دیکھ کر تو اللہ خیر کرے ماسوم فلسطینیوں کا جو شہید وہاں پر ہو رہے ہیں اور اللہ خیر کرے اور ہمیں صرف رکھے ایسے خسم کے ظلیل برانٹ سے جو برا چاہتے ہیں مسلمز کا ان کے اپنے ان ظلیل خسم کے کیمپینز اور موٹفز کو لے کر دیکھا جا سکتا ہے کہ زارہ کو کئی سارے نیوز آٹلیٹس نے اپروچ کیا اس کیمپین کو لے کر لیکن زارہ کی طرف سے کوئی بھی ابھی تک ریسپونس نہیں آیا ہے تو آپ اپنے حساب سے بتائیے کہ ایک ڈیبیٹ چل رہا ہے کہ ایسے خسم کے برانٹس جیسے کی ایف سی ہو پیپسی کے پروڈکس ہو کوک ہو یا یہ جو بھی زانس خسم کے جو برانٹس ہوتے ہیں یا جیسا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کو بوئی کارٹ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے آپ اپنے حساب سے اپنا اپنی نیچے کمنٹ کریے کہ کیا کرنا بہتر ہے ایسے وقت اپنے حساب سے آپ اس کے بارے میں کمنٹ کریے اور اگر آپ نئی میں چانل پر پلیز میک شوٹو سبسرائب اور اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کریے نالج بڑائی لوگوں کا ڈاؤنلوڈ کر کے اسے ہی اپنے سوشل میڈیا ہینڈلز کے طرح اس کو شیئر کیجئے اور اگر آپ نئی میں چانل پر پلیز میک شوٹو سبسرائب جب تک انشاءاللہ ملتا ہوں بہت جلد اپنا خیال رکھئے فلسطینیوں کو اپنے دعا میں یاد رکھئے ٹیک کیر اور اللہ حافظ